دوستو اچھا سواست ہر کوئی چاہتا ہے لیکن آج کل کی جیون شیلی کے قارن، خراب خان پان کے قارن اور بری عادتوں کے قارن ہم اپنے سواست کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں ایسے میں ضرورت ہے کہ کچھ گھرے لو اپائے اپنا کر ہم اپنے سواست کو نورمل رکھ پائیں ایسا ہی ایک سواست وردک گھرے لو اپائے ہے شہد اور گنگنا پانی آج ہم شہد اور گنگنے پانی کے فائدوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ آج کی جانکاری آپ کے لیے بہت ہی لابدھا اکسید ہوگی دوستو یدی آپ صبح گنگنے پانی میں ایک گلاس گنگنے پانی میں ایک یا دو چمچ شد شہد کا ملا کر پیتے ہیں تو ایسے میں آپ کو ڈھیروں فائدے ملتے ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی آپ سے چرچہ کرنے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلا گنگنے پانی اور شہد کے مشرن کا یہ ہوتا ہے کہ شہد میں انٹی مائکروبیل گن پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے شریر میں کہیں بھی انفیکشن کی سمسیہ کو ہونے سے روکتے ہیں اور یدی انفیکشن ہے تو اسے دور کرنے میں مدد کرتے ہیں شہد کا سیون کرنا، گھاب میں سنکرمن، فنگل انفیکشن، موہا سے آدھی سے آپ کو بچانے میں مدد کرتے ہیں یدی آپ پورے شریر میں کہیں بھی انفیکشن کی سمسیہ سے پریشان ہیں تو شہد اور پانی کے مشرن میں ایک چھٹکی دال چینی ضرور ڈال لیں اس سے شہد اور پانی کا نسکہ اور بھی شکتشالی انٹی مائکروبیل بن جائے گا فل سبگروپ آپ کی انفیکشن شگر ٹھیک ہو جائے گی دوستو خانسی، نجلہ، جکام کسی بھی موسم میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے سرد کرم ہو جانا ایسے میں یدی آپ دن میں ایک یا دو بار شہد اور گنگلنے پانی کا سیون کرتے ہیں تو آپ کی خانسی، سردی، جکام، نجلہ، آدھی ساری سمسیہیں سماپت ہو جائیں گی اور یدی آپ کو یہ سمسیہیں بار بار ہوتی ہیں تو نیمیت روپ سے یدی آپ شہد کا پانی پیتے ہیں تو یہ ہے آپ کو فیر نہیں ہوگی شہد اور گنگلنہ پانی پینا آپ کو خانسی سے تو راحت دلاتا ہی ہے ساتھ میں سائنس کے روگیوں کو بھی اس سے فائدہ ملتا ہے دوستو یدی آپ اندرہ کی سمسیہ سے پریشان ہیں آپ کو نیند نہیں آتی ٹھیک طرح سے آپ سو نہیں پاتے تو شہد کا پانی پینے سے آپ کی اندرہ کی سمسیہ دھیرے دھیرے سماپت ہو جاتی ہے اور آپ کو بہتر نیند آتی ہے دوستو یدی آپ اس نسکے کو اور بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے دودھ میں دو تین چمر شہد کا ڈال کر آپ پی لیں اس سے آپ کو بہتر نیند آئے گی دوستو شہد کا سیون کرنے سے آپ کے پیٹ میں اچھے بیکٹیریا کی سنکھیا میں سودھار ہوتا ہے جس سے آپ کو پاچن یا پیٹ سمبندی کوئی بھی روگ یا سمسیا نہیں ہو پاتی آپ کا پاچن مجبوط بنتا ہے اور آپ کو بدہجمی اپچ جیسی سمسیاں سے چھٹکارہ ملتا ہے اسی پرکار یدی کسی کو دست کی سمسیا ہے تو شہد کا پانی پینے سے دست میں کافی سودھار ملتا ہے اور شریر میں جو دست کے قارن پانی کی کمی ہو گئی ہے وہیں بھی دور ہوتی ہے دوستو یدی آپ گنگونے پانی شہد کے مشرن میں ایک چھٹکی دالچینی ملا کر روجانہ صوبے کھالی پیٹ پیتے ہیں تو ایسے میں آپ کا میٹابولیزم اچھا ہوتا ہے جس کے قارن ویٹ لوس میں مدد ملتی ہے یعنی کی وجن کم کرنے میں مدد ملتی ہے دوستو یدی آپ کا دوست یا آپ کا پریوار کا سدسے یا آپ خود شراب کا سیون ادھک کرتے ہیں اور کسی قارن سے ہینگوور ہو گیا ہے تو گنگونے پانی اور شہد کا مشرن پینے سے ہینگوور اور ہینگوور سے جڑے لکشن دور ہوتے ہیں دوستو اب بات آتی ہے کہ شہد والے پانی کو کیسے لینا چاہیے تو یدی آپ وجن کم کرنا چاہتے ہیں تو شہد کے پانی میں نیمبو ڈال لیں اور یدی پانی شہد نیمبو کے مشرن میں ایک چھٹکی دالچینی ڈال لیں تو یہ نسکہ ایک بہت ہی لابدھائک نسکہ بن جائے گا صبح اس نسکے کا سیون کرنے سے آپ پورے دن اور جوان رہیں گے آپ کے شریر میں تندرستی رہے گی کمجوری اور آلس دور رہے گا دوستو اب بات آتی ہے کہ شہد کے پانی کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں تو یدی شہد کا پانی پینے کے بعد پیٹ سمبندی سمسیا ہو یا کسی پرکار کی ایلرجی کے لکشن دکھائی دیں تو تورنت اس کا اپیوک بند کر دیں شہد کا پانی ایک ورش سے کم آئیو کے بچوں کو نہیں دینا چاہیے یدی آپ کو ڈائیبیٹیز کی سمسیا ہے تو ڈاکٹر کی سلا کے بعد ہی اس پانی کا سیون کریں تو دوستو یہ تھے فائدے اور نقصان شہد کے پانی کے بارے میں لیکن یدی آپ کسی پرکار کی دوا کا سیون کر رہے ہیں یا آپ کو کسی پرکار کا کوئی روگ ہے تو بینا ڈاکٹر کی سلا کے شہد کے پانی کا سیون نہ کریں باقی شہد کا پانی خاص کر دالچینی اور نیمبو ملا ہوا پانی آپ کو پوری طرح سے سوست اور اور جوان بنائے رکھے گا تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنے والد